جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ندیم انفو ٹی وی آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک طریقہ بتائیں گے کہ آپ کسی بھی اگر آپ کوئی کتاب اپنے ان پیج میں سیٹ کر رہے ہیں تو اس کا ماسٹر پیج کہہ لیں یا اس کا پہلا صفحہ جس پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہیڈر یا فوٹر ہو تو وہی تمام پیجز کے اوپر اسے طریقے سے آتا رہے تو آئیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ کسی بھی کتاب کا جو ہے وہ ہیڈر یا فوٹر کس طریقے سے لگا جاتا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو ہیڈر اور فوٹر لگانے کا طریقہ بتایا تھا آج کی ہماری اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایک خوبصت انداز میں جو ہے وہ کسی بھی کتاب کے صفحے کا جو ہے ہیڈر یا فوٹر ابھی ہم اس کی جو ہیڈر پر بات کرتے ہیں سیم اس طریقے سے آپ فوٹر بھی لگا سکتے ہیں تو آئیے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کل کی ویڈیو میں کہ ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے نیچے آپ نکر میں دیکھیں گے تو وہاں پہ ایم کا نشان ہے آپ ایم کے نشان کو دبائیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک اسی دیکھیں جیسے پہلے آپ کا اس پاس ایک بلینک صفحہ تھا وہ ہی آجئے گا اب یہاں پہ آپ فارس ایمپل ہم یہاں پہ یہ دیکھیں ہم آپ کے لیفٹ پہ جو یہ ٹول بار ہے وہاں پہ یہ چکو شکل میں ہے یہ نیچے دیکھیں تیسے نمبر پہ جو ہے اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم مساگ طور پہ یہاں پہ یہ دیکھئے یہ ہم نے یہ آپ اس طریقے سے اس کا ایک نشان لگا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ لائن لگانا چاہتے ہیں یہ لائن کو کلک کریں اور یہاں پہ آپ لائن یہاں تک کتنی جار دینا چاہتے ہیں یہ لے جائیں لائن کا آپ سائز بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے تین پوائنٹ کر لیں اچھا تین پوائنٹ اور اس کا آپ ڈیزائن چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کا ڈیزائن بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے یہاں پہ اس کا ڈیزائن چینج کر دی ہے اب اس کے ساتھ ہی آپ یہ چارے ہوں گے کہ اس کتاب کے کہ یہاں پہ جو ہم لکھتا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کا آسان طریقہ یہ ہوگا کہ یہاں سے آپ اپنے ٹول بار میں جائیں گے اور یہ جو این کا نشان ہے اس کو آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ دوبارہ اس کے اوپر اس کریں گے اور اب آپ یہاں پہ رائٹنگ ٹول پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ جی میں آپ کو دوبارہ ہم دوبارہ جائیں گے یہ نیچے والا این ہے اس کو دوبائیں گے اور اب ہم یہ آپ کے رائٹنگ کے لیے استعمال ہو سکے گا اب یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کتاب کا نام لکھ سکتے ہیں ارکان اسلام چلیں ہم یہی کتاب کا نام لکھ لیتے ہیں اس کا ٹوڑا سا ہم ہمارا بارہ پوائنٹ ہے تو ہم اس کو یہاں پہ چودہ پوائنٹ میں لے آتے ہیں اس کو ہم میڈ میں کر دیتے ہیں درمیان میں یہ دیکھئے ہم ٹول بار کے اوپر دیکھیں گے تو یہاں پہ درمیان میں آگیا اب اسی دیکھے سے آپ یہ دیکھئے یہ ہمارا سامنے آگیا اب یہاں پہ آپ سفر نمبر لگانا جاتے ہیں تو یہ آگس کے لیے آپ کو لگانا پڑے گا این اور یہاں پہ آپ صفحہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے ہوا سوری میں غلطی سے یہ دیکھئے یہاں پہ یہ ہو گیا اور یہاں سے آپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم انسٹ میں جا کے یہاں سے پیج نمبر لیں گے اور یہ آپ کا پیج نمبر آپ اس کو تھوڑا سا بولڈ کرنا چاہتے ہیں بولڈ کر لیں اس کا پوائنٹ آپ چودہ کر لیں اور یہاں پہ آپ کو نمبر لکھنا نہیں لیکن جیسی آپ اس کو ایم کو دوبارہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پورا اہیڈر بن جائے گا اسی طریقے سے آپ دیکھئے ہم اس کو تھوڑا بولڈ بھی کر لیں اور اس کے درمیان میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سینٹر میں اس کو کلک کریں گے تو یہ سینٹر ہو گیا یہ آپ کا اب اسی طریقے سے آپ یہاں پہ کوئی بھی چیز اگر آپ یہاں پہ جاتے ہیں کہ آپ کی صرف لائن کی جگہ پہ یہاں پہ آپ کا جو ہے یہ اس کو آپ بلیک کرنا چاہتے ہیں بلیک کر لیں یہ آپ کا صفحہ جو فٹر ہے یہ بن گیا اب دوبارہ آپ جائیں گے آپ کے لیفٹ سائٹ پہ جو ٹول ہے نیچے ایم لکھے اس کو دوبارہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اس کا ہیڈر جو ہے وہ تیار ہے بالکل جی ناظرین کیسا لگا آج کا ہمارے ٹیٹوریل امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا یہ بہت ہی آسان ہے ان پی ایس کے اندر کام کرنا آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے اس کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کی کر لیجئے اس کے ساتھ بل آئیکن کا بٹن لازمی دوباری ہے تاکہ ہماری جتنی بھی نئی آنے والے ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کی معلومات پر اضافہ بھی کریں گے اور آپ تک اس کی اپ ڈیٹ پہنچتی رہیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم